FWO کا کراکرم ہائیوے پر مشکل ترین کلیرنس آپریشن کراکرم ہائیوے پر پھنسے مسافروں سیاہوں کے لیے FWO کا مسیحہ کا کردار کامیاب آپریشن کے بعد روڈ کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا مسلہ دھار بارشوں کے باعث کراکرم ہائیوے چھپن مقامات سے بند ہوا جگلورڈس کردو روڈ لینڈ سلائڈنگ کے باعث انیس مقامات پر بند ہوا تھا مزید جان لیتے ہیں نماندہ خصوصی غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں غزالہ بتائے گا کلیرنس آپریشن کے بارے میں کیا تفصیلات دی گئی ہیں جی بیٹ کو ایک دیو لیوں نے کراکرم ہائیوے پر مشکل ترین کلیرنس آپریشن مکمل کر لیا ہے پرشی کشنوں سے مسلہ دھار بارشوں کے باعث کراکرم ہائیوے چھپن مقامات جبکہ جگلورڈ سکروڈ روڈ کے انیس مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے وجہ سے رافتہ مکمل بند تھا اور دو سو سے زائد داریاں فس گئی تھی جن میں پندرہ سو سے زائد افراد سوار تھے جب ایسٹیو ٹیموں نے بھاری مشیری کے ساتھ فوری طور پر متاثرہ مقامات پر پہنچ کر ریسٹیو اور کلیرنس آپریشن کا آغاز کیا دن رات مسلسل کام کر کے چپن مقامات کو مکمل صاف کر کے ٹریفیک کو باہر کر دیا گیا تنگیش پر ایک سو چھ میٹر سے بھی بڑے پتھر گرنے کے باعث بڑی طرح مبند ہو گئی تھی اور بڑی تعداد میں مسافر گاڑیوں میں تھز گئے تھے تنگیش روٹ کی ایک جانب پہاڑ جبکہ دوسری جانب دریا ہے جس کے باعث راستہ کھولنے کا واحد طریقہ کنٹرول دھماکہ تھا ایف گویو نے تین دن تک مسلسل ستاسی دھماکوں کی مدد سے روڈ کو تین نئی کو مکمل طور پر صاف کر کے ٹریفیک ٹی وی کھول دیا ہے اس طوران ایف گویو کی میڈیکل ٹیمیں مکمل طور پر وہاں پر موجود رہی فوری تیبی امداد دی جاتی رہی تھزے ہوئے متاثرہ لوگوں کو جبکہ خواتین اور بچوں کی سہورت کے لیے ایف گویو کا ڈمبوڈا سکینٹ بھی کھول دیا گیا تھا سیاہوں اور مسافروں نے ایف گویو اور پاک آرمی کی انتھک محنت اور بے لاؤس خدمت کو خوبص رہا ہے ٹھیک ہے غزالہ نورین بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے